ممبئی میں لالو نے بنایا خونخار پلان موڈی کے ساتھ ہوا اسلی کھیل ممتہ بھی کرنے لگی لالو کی تعریف راہل گاندی نے بجائی تالی پیچ صبح میں لالو نے موڈی کو گھیرنے کا بتایا ایسا پلان گڑ بندن کے سبھی نتاؤں نے موڈی کو ہٹانے کی خالی سوگند موڈی بھی رہ گئے دنگ 75 سال کے لالو نے جو کیا وپکش کا کوئی دوسرا نیتا نہیں کر پایا نتیش کمار نے بھی جھکا لیا سر ممبئی میں دکھا لالو یادف کا جلوہ ادھر ممبئی میں وپکش کی بیٹھک چل رہی تھی اور ادھر ڈلی میں نرندر موڈی ایسی کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی پر بیٹھک کی خبر زوم کر کر کے دیکھ رہے تھے 75 سال کے لالو دہار رہے تھے اور وہاں پر موجود وپکش کے نیتا تالیاں بجا رہے تھے کسی نے سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ 40 سال پہلے جس طرح سے لالو راجنیتی کرتے تھے اسی طرح کی راجنیتی اب وہ اس عمر میں کرنے لگیں گے نرندر موڈی کو ہرانے کے لیے وپکش پچھلے کئی سال سے کٹ بندن کر رہا ہے لیکن اب تک کوئی توڑ نہیں نکال پایا ہے وپکش پریشان ہو گیا لیکن نرندر موڈی کو ستہ سے نہیں ہٹا پایا لیکن غور کرنے والی بات ہے کہ تب لالو یادف جیل میں بند تھے اور ان کے ہاتھ میں زیادہ کچھ نہیں تھا پر اب جب لالو باہر ہیں تو انہوں نے نرندر موڈی کو ستہ سے ہٹانے کی قسم خالی ہے لالو یادف نے ایسا کون سا فارمولا وپکش کو بتایا ہے جس سے موڈی کی حال لگ بھگ 24 میں تیہ مانی جا رہی ہے اس پر چرچہ کریں گے لیکن پہلے یہ جان لیجے کہ لالو نے اس بار کیسے نرندر موڈی کے مزے لے لیے آپ میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو شاید آج بھی نرندر موڈی کے 15 لاکھ والی بات یاد ہوگی اور انتظار کر رہے ہوں گے کہ 15 لاکھ ہاتے میں آ جائیں لیکن جملہ جملہ ہوتا ہے یہ ایک دم سچ ثابت ہو گیا اسی مدے پر لالو یادف نے نرندر موڈی کے مزے لیتے ہوئے سرکار کی ہوا ٹائٹ کر دی لالو یادف نے کہا کہ بیجے پی نے ستہ میں آنے کے لیے ہم لوگوں کا نام کا سہرہ لیا تھا آگے لالو نے کہا سرکار نے ایسا دکھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے پیسے سویس بینک میں جمع ہیں اتنا ہی نہیں موڈی جی نے دیش کی جنتہ سے کہا تھا کہ سویس بینک کا پیسہ واپس لے کر آئیں گے اور لوگوں کو 15-15 لاکھ روپے ملیں گے اپنے چر پریچت انداز میں تنجھ کستے ہوئے لالو نے کہا کہ اس کے لیے موڈی سرکار نے لوگوں کی جنتن کھاتے بھی کھلوائے تھے ہم پتی پتی نے بھی اپنا کھاتا کھلوائے تھا مگر پیسہ نہیں آیا لالو یادب نے سرکار پر دوسرے کے کاموں کا شرح لینے کا بھی آروپ لگایا اور چندریان کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے موڈی سرکار پر نشانہ سادھا مزے لیتے ہوئے لالو یادب نے کہا کہ چندریان کی سپلتا پر ہم سبھی کو گرف بھی ہے لیکن ویگیانکوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ موڈی جی کو سورے لوگ پر پہنچا دیں ممبئی میں ہوئی اس بڑی بیٹھک میں کل ملا کل لالو یادب کا ہی جلوات دیکھنے کو ملا لالو لگا تار موڈی کو گھیرتے رہے ممبئی میں دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں میں NDA کا مقابلہ کیسے کیا جائے اس رنڈ نیتی پر لمبے وقت تک چرچا ہوئی ممبئی کے گرینڈ ہیات ہوتل میں چل رہی بیٹھک کے دوسرے دن نیتاؤں نے گروپ فوٹو کھچا کر ایک جھٹا کا سندیش دیا اس کے علاوہ کورڈینیشن کمیٹی میں شرط پوار تیجسوی یادب سنجے راؤت سمیت تیرا نیتاؤں کو شامل کیا گیا ہے لالو یادب نے اس بیٹک میں سبھی کو ایک جھٹ کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے صاف کہہ دیا کہ سبھی کو اپنے اہنکار کو بھولنا ہوگا اور تبھی نرندر موڈی کو ہرائیا جا سکتا ہے اس دوران لالو کا دیش پریم بھی دیکھنے کو ملا انہوں نے صاف بتا دیا کہ انڈیا گڑ بندن کے مائنے ہیں کہ سبھی دیش کی رکشہ کے لیے ایک جھٹ ہو کر دیش سے غریبی بیروزگاری اور مہنگائی ہٹائیں لیکن ایسی خبریں لالو کو مل رہی تھی کہ سیٹ کے بٹوارے پر کئی پارٹیاں سہمت نہیں ہیں اسی لئے لالو نے اس پر سبھی کو سمجھایا اور نعرہ دیا ہم سب اپنا نقصان کر کے بھی انڈیا کو جتائیں گے اور موڈی کو ہٹائیں گے دیش کو بچائیں گے لالو نے جیسے ہی یہ نعرہ دیا وہاں موجود سبھی وپکش کے نتاؤں نے تالیاں بجانی شروع کر دی اور ایک بار پھر لالو کا سالوں پرانا جلواز سب کو یاد آ گیا لالو یادو کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کمنٹ میں بتائیں